بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم درمکستان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے دوستو آج کی ریٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ آپ دوستوں تک پہنچائی جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ بروقت جو ہے اپ اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں دوستو اس وقت جو سچوئیشن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ مقام مارکیٹ میں بھی تیزی کا سلسلہ جاری ہے تو تیزی کی ایک جو ایک شروعات ہوتی ہے وہ ہو سکی ہے دعا کریں کہ اس میں مزید جو ہے تیزی کا سلسلہ جارے رہے اور کپاس کم از کم دس ہزار تو ہونی چاہیے فیلڈ میں کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ سیلاب کی وجہ سے ہمارے بہت سے علاقے متاثر ہو گئے تھے جس میں سندھ سر فیرست ہے اس کے علاوہ پنجاب اور بلوچستان کے کچھ علاقے بھی تو جس کی وجہ سے بہت بارشوں کے مسلسلہ ہونے کے وجہ سے کپاس کی فصل بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی تو کسان حضرات بہت زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے کہ جو تھوڑی بہت فصل ان کی بچ گئی تھی وہ بھی جو ہے صحیح ریٹ سے نہیں بک رہی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے جو ہے مقامی مارکیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کراچی کارٹن اسوسییشن نے اپنے سپورٹ ریٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس کے سپورٹ ریٹس پچھلے دو ہفتے سے تقریباً سولہ ہزار پانچ سو روپے پر مستحق کم ہیں اس کے علاوہ اگر روئی کے حوالے سے بات کریں تو روئی جو ہے پنجاب اور بلوچستان میں سترہ ہزار تک اور سن میں سولہ ہزار سے سولہ ہزار پانچ سو تک جو ہے روئی کے ریٹس موجود ہیں پنجاب اور بلوچستان میں بھی ساڑھے پندرہ ہزار سے لے کر سترہ ہزار کے درمیان جو ہیں ریٹس موجود ہیں روئی کی کوالٹی کے حساب سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مقامی مارکیٹ کے حوالے سے پھٹی کی تو کپاس کے ریٹس میں کل جو ہے سو سے ڈیڑھ سو روپے کی بہتری دیکھی گئی تھی مختلف جو ہے وہ منڈیوں میں لیکن جو ہے چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور پیمنٹس کے تھوڑے سے جو ہے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں تو پیمنٹس کے مسائل کی وجہ سے تھوڑے سے جو ہے وہ ہچکچا رہے ہیں آگے بیوپاری حضرات بھی اور کسان بھی کی پیمنٹس جو ہیں وہ پھاس نہ جائیں تو باقی جو کل جو ہے مقامی مارکیٹ میں نو ہزار چار سو روپے تک جو ہے ریٹس موجود تھے آج بھی ریٹس نو ہزار چار سو تک موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سندھ میں ریٹس جو ہیں وہ آٹھ ہزار پانچ سو تک موجود ہیں اور بلوچستان میں ریٹس نو ہزار پانچ سو تک موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کل جو ہے تیزی دیکھی گئی تھی کل رات کو جو ہے تقریباً ڈیٹ سو سے دو سو پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا رہا تھا مارکیٹ میں لیکن اینڈ میں جیسے ہی امریکہ نے اپنے شرح سود میں جو ہے وہ اضافہ کا اعلان کیا تو مارکیٹ جو ہے وہ کم ہو گئی لیکن بند جو ہے پھر بھی اچھی پوزیشن پہ ہوئی تھی تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس طفعہ شرح سود میں کمی ہوگی جس کے بعد اجناس کے ریٹس میں واضح اضافہ ہوگا لیکن اس کے جو ہے شرح سود میں انہوں نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا لیکن اس کے باوجود مارکیٹ جو ہے وہ پلس کی جانب گامزن ہے آج بھی پلس میں ہے الحمدللہ اور اس وقت تک ابھی جب اوپن ہوئی ہے تو تیس پوائنٹس کا اضافہ اس میں دیکھا گیا ہے جب اوپن ہوئی تھی تو منفی میں تھی لیکن اب یہ پلس میں ہے اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ اکاسی اشاریہ چھے نو پر ٹریڈ کر رہی ہے اور اس میں پلس میں ہے تیس پوائنٹس اور یہ پرسنٹیج کے حوالے سے زیرو اشاریہ تین سات پرسنٹ مارکیٹ پلس میں ہے اس سے پہلے جو مارکیٹ کلوز ہوئی تھی وہ اکاسی اشاریہ تین نو پر ہوئی تھی آج جو اوپن ہوئی ہے وہ اکاسی اشاریہ چار سات پر اوپن ہوئی تھی یعنی تھوڑی سی تیزی کے ساتھ اور دن میں یہ اکاسی سے اکاسی کے درمیان ہی ٹریڈ کرتی رہی ہے تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ پلس میں ہے اور دعا کریں کہ یہ دن میں جو ہے وہ پلس میں رہے اس کے علاوہ جو ہے جب بھی مقامی مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہوگی تو آپ دوستوں کو ان کے ریٹس جو مقامی مارکیٹ کے جو ریٹس ہوں گے اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دے دی جائے گی کل جس طرح یہ تھوڑا سا پوزیٹیو ٹرینڈ تھا آج بھی اگر جو ہے یہ سینٹ تھوڑا سا پلس میں رہتا ہے یا مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک دو سینٹ اس میں آ جاتے ہیں مزید ایڈ ہو جاتے ہیں تو ایک جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے تیذی کا اس میں مزید تیذی بھی آ سکتی ہے ممکن ہے لیکن ایک دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دوں بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں یا کمی ہوگی ہم اپنی کپاس کو فروخت کریں یا نہ کریں تو یہ بڑا سب سے اہم سوال ہوتا ہے دوستوں کا دوستو دیکھیں اگر ہر بندے کو یہ پتہ ہوتا کہ مارکیٹ اب اوپر جائے گی اب نیچے آئے گی تو دنیا میں کسی کو کوئی نقصان نہ ہوتا کسی کاروبار میں بھی یہ صرف ہم آداد و شمار جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر آپ دوستوں کو مارکیٹس ریٹ شیئر کر دیتے ہیں ایک ٹرینڈ بتا دیتے ہیں باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے بلکل کلیر رہیں بعد میں کسی کو گلا نہ کریں آپ اپنی کپاس کو فروخت کریں یا رکھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو آداد و شمار فگرز جو چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے جو ہمارا کام ہے باقی آپ دوستوں کی اپنی مرضی کیا کریں تو یہ جو ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ مارکٹ اب اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی انٹرنیشن مارکٹ ہے کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو یہ آج کی حوالے سے اپ ڈیٹ تھی تو امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کا آمین آسر و اللہ حافظ موسیقی